بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس اور آج یہ جو ہم پہلی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم الٹرہ سونک جنریٹر کے سرکٹ ڈائیگرام اور اس کے فنکشن کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں یہ کون کون سی کمپوننٹ ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں تو آج کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم اس کا جو ایک سرکٹ ہوتا ہے یہ جو پروٹیکشن سرکٹ ہے جو فریکوئنسی کو چیک کرتا ہے یعنی کہ فریکوئنسی اس کے اندر ہم جو میچنگ فریکوئنسی جیسے کہتے ہیں جو دو میٹر لگے ہوتے ہیں اس میں ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے تو جو نیچے والا میٹر ہے وہ جو فریکوئنسی شو کرتا ہے وہ یہاں اس والے سرکٹ کے ذریعے سے شو کرتا ہے اور آج ہم اس سرکٹ کو ڈسکس کریں گے یہ اس کے اندر ایک کوائل لگی ہوئی ہوتی ہے اور دو عدد ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اس طرح کے تو اس کا جو فنکشن ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے نیز یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ والا سرکٹ نہ ہو تو جنریٹر کے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ صرف پروٹیکشن سرکٹ ہے نارملی جو فیڈبیک سرکٹ ہے جنریٹر کا وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے کہ نارمل حالت میں کرتا ہے اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مزید جو سیکشن ہیں ان کو چیک کریں گے جس میں یہ والا سیکشن ہے اس کو ہم چیک کریں گے پھر اس کے بعد جو اس کے ٹرانسسٹر اور کنڈینسر وغیرہ یہ جو سارے کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں ان کے پر ہم آئیں گے تو یہ دو تین ویڈیوز کے ذریعے سے ہم تقریباً آپ کو یہ پورا سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا فنکشن اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے ایک مکمل سرکٹ بھی ڈسکس کریں گے جو کہ اس کا سارے جو کمپوننٹس اس میں لگے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کی ویلیوز کیا ہیں ریسٹنس کونسی لگی ہوئی ہے اور اس کی جگہ کونسی ریسٹنس ہب لگا سکتے ہیں اس کو فالٹ کیسے اس کا ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے چیزیں ہم آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور آج یہ اس سلسلی کی پہلی ویڈیو ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر فریکوینسی میچنگ سرکٹ کی جس کے جو ٹوٹل کمپوننٹس ہیں ان میں یہ دو ڈائیوڈ نارمل قسم کے ڈائیوڈ ہیں اور یہ ایک کوائل ہوتی ہے یہ دو ڈائیوڈ جو ہیں یہ الٹرا ہائی بلکہ سپر ہائی فریکوینسی کے ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیوڈ کا ڈیٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہائیپر فاسٹ ڈائیوڈ ہے یہ اور اس کا جو ریکووری ٹائم ہے وہ سیونٹی نانو سیکنڈ ہے جبکہ جو عام قسم کا نارمل ڈائیوڈ ہوتا ہے وہ تقریباً دو ہزار نانو سیکنڈ تک اس کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ وہ بہت سلو ہوتا ہے یہ والے دو ڈائیوڈ ہیں یہ انتہائی سلو ہیں لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو الٹرا فاسٹ ڈائیوڈ ہیں یہ جب فریکوئنسی وہاں سے آتی ہے جو ہائی فریکوئنسی پیدا ہو رہی ہے الٹرا سونک فریکوئنسی پیدا ہو رہی ہے تو اس فریکوئنسی کے جو پیکس ہیں ان کو یہ اس کوائل کے ذریعے سے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں اس کے اندر جو والٹیج پیدا ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر چونکہ یہ زیادہ وائنڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے تو یہ والٹیج تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ والٹیج اس ڈائیوڈ کے ذریعے سے ڈی سی بن کے دونوں سائیڈوں کی کوائلوں سے ڈی سی بن کے تو یہاں آتے ہیں یہاں پر ان کو ہم فلٹر کر لیتے ہیں یہ ایک ہزار یو ایف یا سو یو ایف کا ایک کیپسٹر لگا کے اسے فلٹر کر لیتے ہیں اور یہی سے وہ جو آوٹپٹ ہے وہ ہم یہاں پر ایک پوٹینشو میٹر کے ذریعے کنٹرول آوٹپٹ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں اس کے پروٹیکشن سرکٹ کو جو اس کو آن آف کر سکتی ہے یا جو بھی اس کی صورتحال ہوگی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے اور ایک ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے ہم میٹر کو دے دیتے ہیں تو میٹر جو ہے وہ آپ کا یہاں پر شو کرتا ہے کہ آپ کی فریکوئنسی میچنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو اگر آپ کا ٹرانڈیوسر خراب ہو جاتا ہے اور ٹرانڈیوسر کسی وجہ سے فریکوئنسی زیادہ بنانے لگتا ہے یا اس کے اندر جو کیونکہ یہ سارا سسٹم فیڈ بیک پہ چلتا ہے سینٹر کی تار ہے یہ سینٹر کی تار یہاں سے آکے ان دونوں جو دون ٹرانسسٹر ہیں ہمارے جو کہ فریکوئنسی پیدا کرتے ہیں اور یہ ایک پورا جو ٹرانسسٹروں کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں دس ٹرانسسٹر لگے ہوتے ہیں پانچ ایدھر اور پانچ ایدھر یہ پانچ اور پانچ دس ٹرانسسٹر ہیں تو ان کا جو سینٹر ہے جہاں پر فریکوئنسی ڈیولپ ہو رہی ہے یعنی کہ ایسی ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ اس ٹرانسفارمر کو دی جارہی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہائی والٹیج آؤٹپوٹ پیدا کر رہا ہے جو کہ آؤٹپوٹ میں نکالی جارہی ہے تو یہ جو فریکوئنسی ہے یہ جب یہاں آؤٹپوٹ میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ٹرانڈیوسر جو ہے وہ اپنا کام اگر اس کے اندر میٹل میں کوئی خرابی ہو گئی ہے میٹل کریک ہو گئی ہے نمی آ گئی ہے یا جو بھی مسائل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ فریکوئنسی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ یہاں پر آتا ہے اس دوسرے ٹرانسفارمر میں آتا ہے یہ فیڈ بیک آتا ہے اس کے بعد یہ فیڈ بیک جو ہے اس ٹرانسفارمر میں کیونکہ یہ بائسنگ پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے یعنی کہ یہ دو کوئیلیں ہیں یہ دو ٹرانسسٹروں کو چلانے کی ذمہ دار ہیں اور یہاں سے جو آٹپوٹ ہے وہ سیدھی ہمارے پاس یہاں پر آٹپوٹ میں آتی ہے اس میں اور وہ اس کا جو سیمپل ہے وہ یہاں پر آکے ہم اس کو کنٹرولنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لیتے ہیں کچھ سرکٹوں میں یہ نہیں ہوتا ہے مثال کا طور پر یہ والا جو سرکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس سرکٹ میں سارا کچھ موجود ہے لیکن اس میں وہ کوئیل نہیں ہے اور یہاں پر آپ یہ ایک اور دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے موڈل کا ہے اس میں سب کچھ ہے اور اس میں یہ کوئیل بھی موجود ہے یہ الٹرا فاس ڈائیوڈ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں ٹرپل فائیوڈ آئی سی نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ انہوں نے ٹرانسسٹروں کے ذریعے سے کنٹرول کروایا ہے تو اس طرح مختلف قسم کے جو بورڈز ہیں ان میں مختلف طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے اس سارے سسٹم کو لیکن یہاں پر یہ جو ہمارے پاس لیٹس ٹائپ کا بورڈ ہے اس میں خاص ہی آسانیہ ہے ہمارے پاس اور یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوئیل ہے اس کوئیل میں جو وولٹیج پیدا ہو رہے ہیں وہ وولٹیج یہاں پر ان دو ڈائیوڈوں کے ذریعے سے ڈی سی بنایا جا رہے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کوئیل لگی ہوئی ہے اس کے یہاں پر صرف ہم نے ایک ایک ٹرم دونوں طرف سے دی ہے اور یہ وائر جو ہے یہ دونوں ٹرانسسٹروں کا جو سینٹر ٹیپ ہوتا ہے یہ یہاں پر آگئی ہے یعنی جہاں پر یہ ٹرانسسٹر فریکونسی کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ جو ٹرانسسٹر ہیں یہ ون بائی ون نیگیٹیو اور پوزیٹیو سگنل دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اے سی ڈیولپ ہوتی ہے اس اے سی کی جو فریکونسی ہے وہ آلٹرا سونک فریکونسی بنانے کے لیے اس کو سارے سسٹم کو ایک فیڈبیک سرکٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہوتا ہے جس میں یہاں سے جو آوٹپٹ ہے یہ اس ٹرانسفارمر کو جب ایکٹیویٹ کرتی ہے تو اس ٹرانسفارمر میں جو وولٹیج پیدا ہوتے ہیں ان وولٹیج کو ایک تو ٹرانڈیوسر کو بھیج دیا جاتا ہے جو اپنا کام کرتا ہے وہاں پر فریکونسی بناتا ہے اور اسی کا ایک سیمپل جو ہے وہ کننینسروں کے ذریعے کیپسٹرز کے ایک بینک کے ذریعے سے اس ٹرانسفارمر کو دے دیا جاتا ہے یہ ٹرانسفارمر جو ہے یہ بائسنگ کا کام بھی کرتا ہے دونوں ٹرانسسٹروں کی بائسنگ اس کے دو جو کوئلیں ہیں یہ کرتی ہیں اور یہ جو کوئل ہے یہ فریکونسی چینج کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے اس میں ٹیوننگ کوئل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ٹیوننگ کوئل ہوتی ہے جہاں پہ اور یہ اوورلوڈ کوئل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے جو وولٹیج اس میں پیدا ہو رہے ہیں وہ وولٹیج ایک بریج سرکٹ کے ذریعے سے ڈی سی سرکٹ میں واپس بھیج دے جاتے ہیں اور یہ جو دو کانٹیکٹ ہیں ریلے کے یہ نارملی کلوز طریقے سے یہ ریلے لگائی ہوئی ہوتی ہے تو نارملی جب یہ کلوز حالت میں ہوتے ہیں تو یہ کوئلیں شورڈ ہوئی ہوتی ہیں اور فریکونسی ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے ہم اس کو سٹارٹ سوچ دباتے ہیں تو یہ نارملی کلوز سرکٹ جو ہے یہ اوپن میں تبدیل ہو جاتا ہے دونوں کوئلیں اوپن ہو جاتی ہیں اور یہ کوئلیں آزاد ہو جاتی ہیں اور یہ فریکونسی پیدا کرنا شروع کرتی ہیں جو کہ ان ٹرانسسٹروں کو ایکٹیویٹ کرنا شروع کرتی ہیں دونوں یہ پانچ ٹرانسسٹر ادھر ہیں اور پانچ ٹرانسسٹر ادھر ہیں تو جب یہ ٹرانسسٹر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو فریکونسی پیدا ہوتی ہے وہ فریکونسی پھر اسی طرح سے فیڈبیک سسٹم کے ذریعے سے کنٹرولنگ کرتی ہے اور اسی فریکوینسی کے اندر اسی فریکوینسی کا ایک سیمپل جو ہے وہ ہم اس کوائل کو دے دیتے ہیں جو یہ سینٹر میں آرہی ہے یہاں پر الٹرا ہائی فریکوینسی ڈائیوڈ یہ لگے ہوئے ہیں دو جو اس کے جو پیکس ہیں ان کو اس کوائل کے ذریعے کیونکہ یہ جو سینٹر ہے یہ ٹرانسسٹر کے ساتھ بھی جڑا ہے اور یہ پلس اور مائنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جو پیکس ہیں وہ ان کوائلوں کو چلاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس میں ایک فلکس پیدا ہوتا ہے اور والٹیج پیدا ہوتے ہیں اور وہ والٹیج جو ہے اس بڑی کوائل میں جو کہ اس کوائل کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے جو کہ یہ زیادہ وائنڈنگ ہوتی ہے تو اس زیادہ وائنڈنگ والی جگہ کے اوپر جب یہ والٹیج آتے ہیں وہاں سے پھر یہ والٹیج کا جو سیمپل ہے یہ دو ڈائیوڈوں کے ذریعے سے ان کو اکھٹا کر لیتے ہیں اور یہ جو سینٹر ٹیپ ہے یہ گراؤنڈ حالت میں ہوتی ہے یعنی کہ یہ مائنس ہوتی ہے اور یہ جو آوٹپٹ ہے اس کو یہاں ایک کیپسٹر میں فلٹر بھی کر دی ہے اور ریسٹنس کے ذریعے سے ہم یہاں ایک پوٹنشو میٹر کے ذریعے وہ جو آوٹپٹ یہاں سے آ رہی ہے جو فریکوینسی میچنگ کے آوٹپٹ ہے اس کو ہم کنٹرول سرکٹ کو دے دیتے ہیں تاکہ کنٹرول سرکٹ اس کی مناظبت سے اپنا فیصلہ کر سکے کہ اگر اس نے سرکٹ کو بند کرنا ہے جنریٹر کو آف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو وہ اپنا یہ کام کر سکتی اور یہاں اس کے ذریعے سے ہم اس کی ایڈجسمنٹ کرتے ہیں اس کی سنسیٹیویٹی کو یہاں پر بھی ایک پوٹنشو میٹر لگایا جاتا ہے نورملی یہاں پر نہیں دکھایا وہ ہے اور یہ جو وائر ہے یہ کنیکشن جو ہے یہ اس میٹر کو چلاتا ہے جو کہ جنریٹر کے اندر نیچے کے سائیڈ میں جو ایک میٹر لگا ہوتا ہے جسے فریکوینسی میچنگ میٹر کہتے ہیں وہاں پر جو وولٹیج آتے ہیں وہ اس کوائل میں سے آ رہے ہوتے ہیں تو اگر تو آپ کا ٹرانڈیوسر جو ہے جو ٹرانڈیوسر یہاں سے آوٹپٹ میں جا رہا ہے وہ ٹرانڈیوسر کی کوئی شارٹیج ہے اس میں اس کا میٹر اس میں کریکس آ گئے ہیں یا اس میں کسی وجہ سے فریکوینسی اوور فریکوینسی پیدا ہو رہی ہے تو وہ فیڈبیک سسٹم کو صحیح طریقے سے نہیں چلائے گا اور فریکوینسی بڑھنا شروع ہو جائے گی تو جب فریکوینسی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو وہ فریکوینسی یہاں پر وولٹیج کی صورت میں ہمارے پاس آئے گی اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ اس فریکوینسی کو ہم اس کو آف کرنے کے لیے استعمال کریں یا ٹوٹل بند کر دیں تاکہ کسی بھی حادثے سے اور ٹرانسسٹروں کے اڑنے سے اور دوسری چیزوں سے بچا جا سکے باقی تفصیل کے ساتھ میں ابھی یہ ڈی سی سرکٹ جو ہے یہ بھی اس میں ادھورہ ہے یہ تقریباً بلوک سرکٹ ڈائیگرام ہے جو میں نے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید تفصیل کے ساتھ یہ سارا کچھ شو کروں گا اور اس میں میں آپ کو یہ سرکٹ جو ہے اس کے ذریعے سے بھی بات کریں گے اگلی سرکٹ میں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں ہم اس سرکٹ کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کریں گے اور جو اس میں کنڈنسر کیپسٹر ڈائیوڈ اور ریزسٹر وغیرہ جو لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ اس میں کون سی ریزسٹنس کس ویلیو کی ہم لگا سکتے ہیں اگر چینج کرنی ہے تو کون سی کر سکتے ہیں اور اس کے فالس کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اگلی ویڈیو کا بھی آپ انتظار کریں انشاءاللہ میں جلدی اگلی ویڈیو بھی آپ کو دیتا ہوں امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ معلومات ضرور ملیں گی تو انشاءاللہ ابھی میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں ملتے ہیں آپ سے دوبارہ ایک اگلی ویڈیو میں اور جلدی میری کوشش ہے کہ اب میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ یہ سارا کچھ آپ کو جلدی جلدی سمجھ میں آنا شروع ہو ہو سکتا ہے کہ اس کو بتاتے وقت کوئی چیزیں میرے سے رہ گئی ہوں یا مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں ڈائریکٹ مجھے آپ فون بھی کر سکتے ہیں میرا فون نمبر آپ کی آن سکرین ہے اسکرین پر چل رہا ہے تو جو بھی آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی مشورہ دیں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ضرور اور ضرور آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں اور اس سے متعلقہ جو بھی جواب ہے وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو ضرور دوں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ سلام علیکم